اس کلم کا یعنی کہ کلم جو ہے وہ آپ کے کان کے جو یہ والا ایریہ ہوتا ہے اس کے برابر ہونے چاہیے اس سے نہ ہی نیچے ہونے چاہیے نہ ہی اوپر ہونے چاہیے اپنے کانوں کے پیچھے ان بالوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر وہ یہ زیادہ اوپر ہوں گے تو آپ کو کافیدہ ہائی مینٹینس والے ہیر سٹائل ہمارے نہ ہی سوسائیٹی میں اسیپٹیبل ہوتے ہیں اور نہ ہی ہمارے سکول اور کالجز میں تو آج کی ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں کچھ ایسے ہیر سٹائل کچھ ایسے ٹرینڈ ہیر سٹائل جو کہ آپ کو اچھا بھی دکھائیں گے پلس وہ آپ کی سوسائیٹی اور سکول میں اسیپٹیبل بھی ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں کچھ ایسے سیمپل ہیر سٹائل دیکھیں گے وہ بھی آپ کی فیش شیپ کے مطابق تو آج کی ویڈیو میں کمپلیٹ گرڈ ملنے والی ہے آپ کے اپنے پرفیکٹ ہیر سٹائل چوز کر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو اپنا سب سے فیورٹ ہیر سٹیل بتانے والا ہوں اور ساتھ میں یہ بتانے والا ہوں کچھ ایک ایسی بونس ٹیپ جو کہ آپ کے ہیر کٹ میں ہیر سٹیل بھی بہت زیادہ امپورٹن ہونے والی ہے تو ویڈیو اینڈ تک دیکھے گا تو ہینڈزم اگر آپ کو فریش پلس کھوڑ دکھنا ہے تو آپ کے لیے سب سے پہلا ہیر کٹ کافی زیادہ امپورٹن رہے گا یہ ہیر کٹ ہے سائٹ فیرڈ ہیر کٹ اس کی خاص بات یہ ہونے والی ہے کہ یہ آپ کو وینٹر ہو یا سمر ہر موسم میں اچھا دکھانے والا ہے آپ کو اچھا فیل کروانے والا ہے یہ hairstyle سب سے perfect لگتا ہے oval face shape پر اس کے بعد یہ سب سے perfect لگتا ہے square face shape پر اس کے بعد سب سے perfect یہ haircut لگتا ہے triangle face shape پر اگر آپ کا round face shape ہے تو آپ کو یہ والا haircut بلکل بھی apply نہیں کرنا آپ کو next haircut apply کرنا ہے لیکن آپ کو میں بتا دوں کہ یہ والے haircut کافی زیادہ اچھے ہوتے ہیں آپ کی look کو کافی زیادہ enhance کر دیتے ہیں اگر haircut میں تھوڑی الگ look لکھے آنے جاتے ہیں تو آپ اپنی beard کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ اپنی beard کو grow ہونے دیں گے تو آپ کو زیادہ volume مل جائے گا اپنے بالوں میں زیادہ اچھی look مل جائے گے تو آپ کو وہ اچھا دکھائے گی آپ کی beard کے ساتھ اگر آپ clean shape کرتے ہیں پلس اگر آپ کی beard ہے تو آپ کو beard والا area اور haircut آپ کو زیادہ اچھا لگے گا clean shape سے تو آپ کو اس haircut کے ساتھ beard بھی last minute try کرنی چاہیے تو handsome number two پر جو ہمارا hairstyle یہ haircut ہے وہ ہے crew haircut اب crew haircut بلکل سیم ہوتا ہے آپ کے جو پہلے بڑا haircut اس کی طرح ہے اس میں بھی آپ کے جو side اور پیچھ والے بال ہوتے ہیں وہ کافی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن آپ کے جو toe والے بال ہوتے ہیں وہ ایک ہی ہیں ڈیرڑ انچ لنبے ہوتے ہیں یعنی کہ one and half یعنی انچ لنبے ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو آپ کو بالوں میں volume نہیں لے کر آنا آپ کو اپنے بالوں کو ملچے لیچے گرا کر رکھنا ہے یہ بڑا style آپ کے اس بالوں پر کافی زیادہ awesome لگے گا اگر آپ کے black بال ہے یا آپ کے highlight والے بال ہے تو آپ کو یہ کافی زیادہ awesome دکھانے والا آپ کو کافی زیادہ الگ دکھانے والا ہے تو یہ جو haircut ہے وہ oval face shape round face shape اور square face shape ان کے لیے کافی زیادہ awesome ہے یعنی کہ یہ 3 face shape کو کافی زیادہ suit کرتا ہے round, oval اور square اگر آپ کو کوئی بھی face shape ہے تو آپ اس سے apply کر سکتے ہیں یا آپ کو کافی زیادہ اچھا دکھانے والا ہے تو handsome جو next haircut ہے میں اسے personally شریفوں والا haircut لازمی کہوں گا اسے کہتے ہیں side apart side apart آپ کو بہت زیادہ decent look دیتا ہے اگر دیکھا جائے تو ایشیا میں, انڈیا میں, پاکستان میں بنگلہ دیش میں زیادہ یہ اپلائی کیا جاتا ہے یعنی کہ آپ کے جو ہی side بالے بال ہوتے ہیں یہ تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن یہاں پر step step ہوتے ہیں یعنی تھوڑے چھوٹے, تھوڑے بڑے اور تھوڑے اور بڑے اور آپ کے اپرے بالوں میں اچھا خاصا volume ہوتا ہے اس میں آپ کی یہاں سے آپ کے وہ apart کیا جاتا ہے بالوں کو الگ کیا جاتا ہے اور آپ کو اپنے بالوں کو جیسا set کرنا پڑتا ہے اس hairstyle میں یہ hairstyle آپ کو کافی زیادہ awesome لگے گا اگر آپ کا oval face shape ہے اگر آپ کا round face shape ہے اگر آپ کا square face shape ہے یعنی کہ ہر طرح کی face shape یہ آپ پر کافی زیادہ اچھا لگنے والا ہے لیکن اگر آپ school میں, office میں ہیں تو آپ یہ hairstyle کر سکتے ہیں لیکن میں یہ سگست کروں گا کہ اگر آپ کو decent look نہیں چاہیے اگر آپ کو bad boy look چاہیے تو آپ کچھ ایسے hairstyle apply کریں جو کہ میں نے پہلے بتائے ہیں یا پھر آپ next hairstyle hairstyle بھی apply کر سکتے ہیں ہمارا last اور fourth hairstyle ہے وہ ہے long hairstyle اب اس میں آپ کو کیا کر رہا ہے اس میں آپ کے بال جو ہیں وہ 8 سے 9 لنبے ہوتے ہیں یعنی کہ وہ یہاں تک آ رہے ہوتے ہیں یہ بالوں میں کافی زیادہ style بنا سکتے ہیں آپ کو کافی زیادہ style مل جائیں گے لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے لمبے بال ہوں گے انہیں maintain کرنا اتنا ہی زیادہ مشکل ہوتا ہے تو اگر آپ لمبے بالوں کے شکین ہیں تو آپ لمبے بالوں کا یہ hairstyle apply کر سکتے ہیں میں آپ کو photos دکھا دوں گا کہ آپ ان پہ کوئی بھی hairstyle apply کر سکتے ہیں ویسے long بال اور آپ کو کافی زیادہ maintenance کی ضرورت ہے آپ کو لمبے بالوں کے ساتھ اپنے بالوں کے care بھی کرنے پڑے گی ورنہ آپ کے بال جلدی گرنا سٹارٹ ہو سکتے ہیں اگر آپ کو hair care پہ بری روٹین کے ویڈیو چاہیے تو میں link description میں دے دوں گا اور آئی کاٹ میں دے دوں گا ویڈیو لازمی دیکھ لیجئے آج کی bonus tip کی آپ آج کی bonus tip میں ہم بات کریں گا کہ آپ کو کچھ ایسی جگہوں کا خیال رکھنا ہے دو جگہ کو خیال رکھنا ہے جب آپ کا haircut کروا رہے ہوں سب سے پہلے اس column کا یعنی کہ column جو ہے وہ آپ کے کان کے جو یہ والا area ہوتا ہے اس کے برابر ہونے چاہیے اس سے نہ ہی نیچے ہونے چاہیے نہ ہی اوپر ہونے چاہیے یہ آپ کے face کو کافی زیادہ دیفائن کر دی ہے تو آپ کے جو column ہے وہ آپ کے جو air کا یہ والے line ہے یہاں تک آنی چاہیے اس سے نیچے نہیں آنے چاہیے اس سے اوپر بھی نہیں آنے چاہیے اگر آپ کی beard ہے سب سے معنی نہیں رکھتا لیکن اگر آپ کی beard نہیں ہے اگر آپ clean shape ہیں تو آپ کو یہ والا area خاص طور پر دھیان رکھ رہے ہیں number two کہ جب آپ نے haircut کروا رہے ہوں تو آپ کو اپنے کانوں کے پیچھے ان بالوں کا خیال رکھنا چاہیے اگر وہ یہ زیادہ اوپر ہوں گے مجھے یہاں سے cut کرنا ہے اس سے زیادہ اوپنا اوپر ہوں نہ ہی زیادہ نیچے ہو تو یہ آپ کے haircut میں ایک الگ سی جان بھر دے گا دو haircut ہیں وہ favorite ہیں number one پر side apart جو کہ ہم شریفوں والا haircut بھی کیا سکتے ہیں اسے اور number two پر تھا جو ہم نے سب سے پہلے بات کی تھی کہ side fitted والا مجھے یہ دونوں کافی زیادہ حیصل پسند ہے اور میرا جو hairstyle ہے وہ ان جانے کو combine کر کے میں نے بنایا ہے یعنی کہ میرے جو یہ side والے بال ہوتے ہیں وہ نہ ہی زیادہ بڑے ہوتے نہ ہی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں لیکن میرے اوپر والے بال میں اچھا خاصا volume ہوتا ہے وہ جو کہ میری over face پر suit بھی کرتا ہے اس کے ساتھ میں اپنی beard بھی رکھتا ہوں تاکہ مجھے الگ الگ اور اچھی look مل سکے ویڈیو یہ تھی آج کی ویڈیو میرے تھا کہ آپ کو ویڈیو پسند لے یکی کر رہا ہے تو لائک سبکائب ویڈیو اگر آپ کو میرے کوئی بات سمجھنے تو نیچے کمیل کر کے اپنے تاکہ میں آپ کو ریپلائی کر سکتا ہوں کیونکہ میرے لئے آپ کا ایک ایک کمنٹ اور آپ ایک ایک بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہو